باروں کا انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہماری اس اتجاز میں حصہ لیا سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے آٹے کا آٹے کا آپ دیکھ لیں جو امیر لوگ ہیں وہ چار ہزار روپے کا فریض سکتے غریب لوگ دیکھو سولہ سو روپے کا آٹا ملتا ہے اور اپنی دیاری بھی چھوڑتا ہے لائن میں کھڑا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو آٹا بھی نہیں ملتا گر وہ روتا ہوا جاتا ہے میں ہر ہفتے میں دو دفعہ آٹا آتا ہے اور دو دفعہ ہی میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں وہاں بچاری لائن میں کھڑی ہوتی ہیں اور آئین میں کیا ہوتا ہے ان کو آٹا نہیں ملتا جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو خرید لے گا غریب کیسے خریدے گا بتاؤ آج کل چاول بھی کم سے کم میکسیمم تین سو روپے کلو ہے غریب آدمی جس کے چھ سات بچے ہیں وہ کیسے کھائیں گے ہزار روپے کے چاول ایک ٹائم کھا سکتے ہیں غریب لوگ نہیں کھا سکتے پیٹرول دیکھو آپ سستہ کرنے کے بجائے اور مہنگا کر دیا کوئی عوام نہیں بولی انہوں نے بڑھا دیا عوام بولے گی تو کچھ رکاوٹ بنے گی بجلی کا آپ لے کے لئے چھے ماہ سے ہم بیٹے ہوئے چوک ہیں آپ لوگوں کے حقوق کی حاطر بیٹے ہوئے ہیں ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے پوری عوام کا پوری ریاست کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا بڑا شکریہ آپ لوگ باشعور لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہر اتجاج میں نکلتے ہیں اور آپ لوگ نکلتے رہیں گے تو ہماری کمیابی ہوگی اگر آپ لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر ہماری ناکامی ہے یہ آج کی ناکامی نہیں ہے یہ قیامت تک غلام ہی رہیں گے ہم آج بولو گے اپنے حقوق کے لئے لڑو گے تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک کمیاب ہوگی انشاءاللہ دیکھو چھے ماہ سے ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک حقومت نے مسئلہ حل نہیں کیا تین چار دفعہ ہمیں ٹائم دیا وقت لیا اس کے باوجود یہ ہمارے کمران گلتے ہو نہیں نہیں ایک مہینہ اور دیکھ لو سار یہ اٹھ کے چلے جائیں گے چوک سے ہم کبھی بھی ہٹیں گے نہیں چاہے ہماری جان چلی جائے ہم عوام کے حقوق کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں آخری سانس تک بیٹھیں گے انشاءاللہ مر جائیں گے وہاں سے آپ کے حقوق کے لئے وہاں سے ہٹیں گے نہیں یہ ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کبھی یہ ذہن میں بات مت لانا یہ لوگ چھک جائیں گے بھک جائیں گے نہ ہم چھکنے والے ہیں نہ ہم بھکنے والے ہیں مر جائیں گے چوک نہ مر جائیں گے آپ لوگوں کے حقوق کے حد جب تک حکومت ہمارے مملات حل نہیں کرے گی کبھی بھی ہم نہیں ہٹیں گے آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہماری اس تحریک کا بربور ساتھ دیں اور اس تحریک کو کمیاب بنائیں بہت شکریہ